والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما تقدمو لئنفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعزم اجرا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم حمد و سنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن آدم کہتا ہے مالی مالی میرا مال میرا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم تیرا مال تو وہی ہے جو تُو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر کپڑوں کی صورت میں پرانہ کر دیا تین صورتیں ہیں مال کی رانہ صاحب آگے آجو دور نہیں بیٹھنا تل ہمارے ایک نوازی نے اطراض کیا سوال اٹھایا اطراض نہیں بلکہ صحیح فرمایا بکھر کر لوگ بیٹھتے ہیں بکھر کر بیٹھنا شیطان کی طرف سے قریب ہو کر بیٹھا کریں ڈاکٹ صاحب دیکھیں سارا کو قریب کر لیتے ہیں سنت کے مطابق ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ ایسے بکھر گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بکھرنا شیطان کی طرف سے مل جاؤ سارے قریب قریب ہو گئے ایک ہی چادر ساری جماعت کے سائے کے لیے کافی ہو گئے تمام دروس میں بیٹھنے کے جو آداب ہیں اس کو منہود خاطر رکھا کریں تین ہی صورتیں ہیں ویسے تو میں گن گن کر رکھتا ہوں پیسے میرا مال ہے ہم سب کی یہی کیفیت ہے کوئی پوچھے تو کہے میرے بینک میں ایک کروڑ روپیہ میں امیر آدمی ہوں زکاة بھی دیتا ہوں لیکن سچے پیغمبر کا فرمان ہے تیرہ مال تو وہ ہے اے ابن آدم جو تُو نے کھا کر ختم کر دی جسم کا کچھ حصہ بن گیا کچھ فارغ ہو گیا نمبر دو تیرہ مال وہ ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو پہن کر پرانا کر دیا کپڑوں کی صورت میں سردیوں کی کپڑے گرمیوں کی کپڑے شادی کے کپڑے عید کے کپڑے ٹاپ کلاس اور پہننا ممنوع نہیں نہ کھانا ممنوع ہے اللہ نے جو دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے اللہ نے کروڑ پتی بنایا ہے اور ٹاکیاں لگا کر کپڑے پہنتا ہے تو یہ شرعن جاہد نہیں اچھے سے اچھا پہنیے اچھے سے اچھا کھائیے فضول خرچی سے بچیا نمبر تین فرمایا تیرہ مال وہ ہے جو صدقہ کر کے زخیرہ کر دیا صحیح مسلم کی حدیث دے دی اللہ کے راستے میں وہی ہے جو پہن لیا وہ بھی فارغ جو کھا لیا وہ بھی فارغ بچا کونسا ہے جو اللہ کے راستے میں ہم نے صدقہ کر دیا اس لئے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ جو کچھ بھلائی تم آگے بھیجو گے تاجدوہو عمد اللہ اللہ کے ہاں سے پالو گے وہ اللہ کے ہاں تو جمع ہو رہا ہے دنیا کا مال ختم ہو جاتا ہے آخرت میں جو دیا ہے وہ تو وَخَيْرٌ وَأَعْدَمَ عَجْرَ وہ بہت زیادہ بہتر ہے اور عجر میں بھی بہت زیادہ سیدنا سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک چادر لے کر آئی اور عرض کرنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ہاتھ سے اس چادر کو تیار کی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے پہن گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا اور آپ کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی غربت کا دمانہ تھا اور آپ ہمارے پاس تشریف فرمائے تھوڑی دیر کے بعد پھر اندر تشریف لے گئے اور اسے تہبد کے طور پر باندھ کر تشریف لائے لوگوں میں سے ایک آدمی نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ یہ چادر تو مجھے دے دیں آپ کا ضرورت بھی تھی اس عورت نے کتنے مہینے اسے ہاتھ سے تیار کیا ہوگا اور خواہش ہے کہ پیغمبر پہن اس سے ثابت ہوا کہ اہل علم کا خیال رکھنا چاہیے کیسی زندگی گدر رہی ہے ان لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ٹھیک ہے لیکن وہیں تشریف فرما رہے ہیں ساحل بھی بیٹھے رہے وہ ساتھی بھی بیٹھا رہا جس نے سوال کیا تھا پھر اندر تشریف لے گئے اور تحمد اتار کر تہ کی بقائدہ کپڑا جیسے سمیٹھتے ہیں اور اس شخص کو بھیجوا دی یہ لوگ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو صحابہ کہنے لگے اس آدمی سے تو نے تو بہت بڑی غلطی کی رسول اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی اور اس عورت نے توفہ بھی بھیجا تھا اور ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ توفہ آگے نہیں دینا چاہیے کوئی مانگ لے گئے میرا توفہ ہے جی توفہ نہیں آکے دینا چاہیے یہاں پیغمبر علیہ السلام کو توفہ ملا اور آپ نے پھر اس بندے کو دے دی صحابہ کہنے لگے نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم جانتے ہو کہ جس نے بھی سوال کیا آپ نے نہ نہیں کی اللہ حضرت جس نے بھی سوال کیا اس کو نہ نہیں کیا اس کو وہ عطا کر دیا اس شخص نے کہا اللہ کی قسم یہ چادر میں نے پہننے کے لئے تھوڑا لیا ہے میں چاہتا ہوں جب میں مروں تو یہ چادر کا کفن مجھے دیا جائے کیونکہ یہ پیغمبر علیہ السلام کے جسم کے ساتھ مس ہو گئی ہے کتنا پیار ہوگا صحابہ کو کتنے منٹ چادر پہنی پیغمبر نے اور کتنا مضبوط ایمان ہے کہ یہ چادر مجھے فائدہ دے گی تو کیا خیال ہے پیغمبر کی نماز ہم اگر پڑھیں گے تو ہمیں فائدہ نہیں دے گی سوچئے گذرہ ٹھنڈے دن سے پیغمبر کا طریقہ اپنائیں گے عبادت میں تو فائدہ نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ السلام نے وہ چادر اسے دے دی ساحل کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا وہ شخص فوت ہوا اور اس کی جو اس کا جو کفن تھا وہی چادر تھی جو پیغمبر علیہ السلام نے اسے عطا کر دی ثابت ہوا کہ کوئی مانگے تو اسے دے دینا چاہیے آج بھی ہم نے جو سورت پڑھی ہے ما صلککم فی سقر دو دخ میں کیوں پہنچے ہیں جہنمیوں سے سوال ہوں گا قالو سب کہیں گے لم نکو من المسلین نمازی نہیں تھے فارج ولم نکو نتعم المسکین مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے غریب کے موں میں لقمہ نہیں دیتے تھے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ فرماتا ہے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے حدیث قدسی کا معنی الفاظ بھی اس بادشاک اللہ فرماتا ہے ابن آدم خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا میں کتنا خرچ کر سکتا ہوں ہم کتنا دے سکتے ہیں ہم تو اس مسجد کے اخراجات بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہم کہاں کہاں سے لوگ پر پورے پاکستان سے جو میرے دوست احباب ہیں میں انہیں کالے کرتا رہتا ہوں اخراجات کے سلسلے میں وہ بھیجتے رہتے ہیں اللہ کی رحمت ہوتی رہتے ہیں اگر کوئی کرے بھی سی تو کتنا کر لے گا سبحان اللہ اور وہ بادشاہ کے اپنی ہمارے پیسے دیکھ کر خرچ کرے گا وہ بادشاہ تو اپنی شان کے مطابق خرچ کرے گا تو میں اپنی سطاعت کے مطابق ایک روپیہ ہی دو تو وہ بادشاہ ایک روپیہ کے بدلے میں ایک دے گا سبحان اللہ فرما ہے ابن آدم خرچ کر تجھ پر خرچ میں کروں گا وہ کہتے ہیں نا بادشاہ گزر رہا تھا اس کو بچہ پیارہ لگا تو اس نے کہا یہ لو اس نے کہا نا ابو مارتے ہیں میں نہیں لیتا پیسے تربیت ہوتی ہے بچوں کی کسی سے پیسے نہیں لینے خوف ہوتا ہے یہ گواہ نہ کر لیں تو اس نے کہا اس نے کہا یہ لے لو ابو کو کہنا بادشاہ نے دی ہے چودری صاحب نے دی ہے اس نے کہا ابو تو اور ماریں گے کہ ایک پیسے کہیں سے اٹھا لائے اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے اس نے کہا جھوٹ کیسے اب وہ بادشاہ اور یہ بچہ ہے اس نے کہا ابو کو جب میں کہوں گا یہ دس روپے بادشاہ نہیں اس نے کہا جھوٹ بولتا ہے بادشاہ بھی بھلا دس دیتا ہوتا ہے بادشاہ تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہوتا ہے نا وہ تو احکم الحاکمین ہے وہ جب دے ہم پر خرج کرے تو وہ ہمارے پیسے دیکھ کر تھوڑا خرج کرے گا وہ بادشاہ تو اپنی شان کے مطابق خرج کرے گا صدقہ ایمان کی دلیل ہے خرج کرنا فرشتے صبح روضانہ بقائدگی سے رمضان غیر رمضان دعائیں کرتے ہیں دو دعائیں جو خرج کرتے ہیں اسے کہتے ہیں یا اللہ اس کے مال میں برکتیں عطا فرما اس کو نعم البدل عطا فرما اور جو خرج نہیں کرتا کہتے ہیں یا اللہ اس کا مال ہی برباد کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے اپنا ہی محتاج رکھے بڑی سخت دعا ہے اے اللہ جو خرج نہیں کرتا اس کے مال پزائے اس لیے سکھے جیم میں رکھا کریں خرج کرتے رہا کریں جاتے ہوئے دس روپے ہی غلے میں ڈال دیئے مسجد میں کسی غریب کو کھانا ہی کھلا دیا لیکن پروفیشنل غریب نہ ہو میں نے کتنے واقعات اپنی اس مسجد کے کھانا کھانا ہے لے کر جاتا ہوں تو مسجد سے باہر کرتا ہے پیسے دینے دے تو شاہ جی نہیں دینے تو میں نہیں کھانا روٹی کیا ہے کرباری لوگ ہوتے ہیں کرباری لوگ ہوتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے پیغمبر دل بڑا سخت ہے اثر ہی نہیں ہوتا نہ قرآن کا نہ حدیث کا نہ کسی واقعہ کا پتھر دل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دل نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاو اللہ اکبر اگر دل نرم کرنا چاہتے ہو مسکین کو کھانا کھلاو اور یتین کے سر پر ہاتھ رکھو ہم کشمیر میں ہمارا سکول ہے تعلیم علیہ السلام دو سکول ہیں دونوں کی کافی ساری کفالت آپ کا یہ ٹرسٹ کرتا ہے اس مسجد سے اس میں قصرس سے یتیم لوگ شہداء کے بچے ہیں ہی کشمیری بچارے مہاجروں کا سکول ہے ازاد کشمیر والوں کا نہیں مقبوضہ کشمیر والوں کا فرمایا دل نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلا گا اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو یتیم کی پرورش کرنے والا دیکھ بھال کرنے والا کل جنت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھ محمد کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں چاہتے ہیں ہم پڑو اس پیغمبر کا دیکھو کتنا آسان اس کا ہے لیکن یہ ساری باتیں صحیح العقیدہ آدمی کے لئے قبر پرس کے لئے نہیں ہیں کوئی قبر پرس کہے میں سارے نیکیاں کرنوں بیکار ہے اس کے لئے جس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں اسے کیا ملنا ہے سیدنا سعد رضی اللہ تعالی رسول اللہ سلم کے پاس گئے اور عرض کی اللہ کے رسول میری امہ فوت ہو گئی میں اس کی طرف سے صدقہ کروں آپ نے فرمایا کرو پوچھا اللہ کے پیغمبر کون سا صدقہ بہتر ہے کس کے لئے ماں کے لئے جو قبر میں سوئی ہوئی ہے اللہ ہر ایک کی مواحد ماں کو قربر قربر سکون اتا فرما دعائیں کیا کریں ماں باپ کے لئے رمضان کا مہینہ رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ بہت بڑی نعمت ہے جو ماں کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا فرمایا کون سا صدقہ بہتر ہے ماں کی طرف سے فرمایا پانی پلا دیں پانی پلا نہ نلکہ لگوا دے نا کہیں پر ہم نے درجنوں نلکے لگوائے ہیں اور خود جا کر دور دراز علاقوں میں پہنچ کر سندھ تک اللہ کے فضل اور رحمت سے وہاں پر درجنوں لگواتے ہی رہتے ہیں کہیں ملتا ہے اللہ دیتا ہے جا کر اس کا نلکہ لگوا دیتا ہوں خود اپنے آج سے چلا جاتا ہوں وہ ڈنڈا اٹھا کر ابتدا کر دیتا ہوں کہ ہر ہاتھی کیا کہتے ہیں ہاتھی ہتھی وہ ہتھی چلے تو ہر چلنے پر اللہ عجر دے دیں اس لیے حدیث میں آتا ہے نا بھی ہونا جیب میں پیسے تو کسی کی سفارش ہی کر دو یہ غریب آدمی ہیں اس کو نمالی لے دو تو اللہ سفارش کرنے والے کو بھی اتنا ہی عجر عطا فرماتا ہے رسول اللہ صلیم نے فرمایا من استطاع منکم این یستطرہ من النار ولو بشک تمرت فلیقعل تم میں سے جو آب سے بچ سکتا ہے وہ ضرور بچے چاہے آدھی خجور صدقہ کرے آدھی خجور صدقہ کرے جس دن قیامت قائم ہوگی اور سورج کی تپیش ہوگی اللہ ہم سب کو محفوظ فرما اور جب تک لوگوں میں فیصلہ نہیں ہو جاتا پچاس ہزار سال تو ایسے ہی بھاگتے رہیں گے میدان میں آخر قوم تنگ ہو کر کہے گی جہنم میں پھیک یا جنت میں یا اللہ فیصلہ تو شروع کر وہ دن آنے والے ہیں اور سب نے وہاں کھڑا ہونے ہیں نبیوں سبے سات افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے اتنا چھپا کر صدقہ دیا کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہوا کہ دائیں نے کیا دیا بائیں کو پتہ تو لگے گا جب میں پیسے گنوں گا اور دوں گا تو خبر تو ہو گئی ہے نا اس کو معنی کیا ہے کہ پھر مشہوری نہیں پھر کسی کے سامنے تذکرہ نہیں ہم تو مجبوراں کرتے ہیں نا کہ ہم جانگڑا شرقی میں سینکڑوں طلبہ پڑھ رہے ہیں تین سو کے قریب طلبہ اور طالبہ پڑھ رہے ہیں اس میں شعبہ حفظ میں دو سو سے ڈھائی سو طلبہ ہے جس کی کفالت آپ کا یہ ٹرسٹ کرتا ہے ہم تو تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اپنی زکاةیں کدھر ادھر برباد کرنے کی بجائے صحیح جگہ پر دیں ہم تو کہتے ہیں شعبہ حفظ ہم چلا رہے ہیں عبدالعقیب میں سرگودہ میں مختلف علاقوں کے اندر ہمارے مدارس جو ہیں جو سایہ جماعت پر رکھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور پھر باہر نکل کر غیبتے بھی کرتے ہیں سبحان اللہ من اسبہ منکم اليوم سائیمن چار باتیں ہیں جس میں سے ایک موضوع سے متلقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا روضہ کس نے رکھا ہے آج رمضان کا مہینہ یہ رمضان کے بغیر کی بات ہے ونہ رمضان میں سارے صحابہ ہی رکھتے ہیں قال ابو بکر انہ ابو بکر رضی اللہ تعالی نے عرض کی میں نے رکھا میں نے رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فمن تبع منکم اليوم جنادتا آج کس نے کسی جنادے میں شرکت کی قال ابو بکر انہ فرمایا میں نے کی قال فمن ادعم منکم اليوم مسکینا آج کس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا یہ بچے ہیں ان کے افطاری کا بندوبست کر دیں اوپر طالبات ہیں ان کے افطاری کا بندوبست کر دیں سہری کا بندوبست کر دیں ان کی دیکھ بھال کریں ان کی گرمی سردی کی لحاظ رکھیں جیسے بندہ اپنی اولاد کی رکھتا ہے اللہ کا شکر ہے جیسا کھانا ہمارے جامعہ میں پکتا ہے الحمدللہ لوگ آ کر دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بڑے بڑے جامعات محروم ایسے کھانے سے جیسا ہم خود کھانے کی کوشش کرتے ہیں ایسا اپنے طالبات کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں تو فرمایا کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا بہت بڑی نیکی بہت بڑی نیکی ایک محدث تھے نا بیمار ہو گئے اور ان کی بیوی نے میٹھا تیار کیا بڑی محنت کے ساتھ اور ان کو بھیجوایا اتنے میں ایک مجذوب رالے ٹپکری ہیں فقیر آدمی وہ بھی اندر آگی اس نے کھانا دیکھا تو ہاتھ بڑھایا انہیں پوری پرانت ہی اس کے آگے رکھ دی ڈونگ گا یہ لو وہ سورہ چٹ کر بیٹا آیا بیٹے نے کہا بجی امی نے بڑی محنت سے یہ کھانا آپ کے لئے تیار کیا تھا آپ نے چکھا بھی نہیں اور اس کو کھلا دیا جس کو ٹیسٹ کئی نہیں پتا اسے کیا پتا بچارہ مجذوب آدمی تھا پر میں اس کو تو نہیں پتا اس کو تو پتا میں تو چاروں کام ابو بکر نے کی ان میں سے ایک بوزو سے متلقہ مسکین کو کھانا کر فرمایا رسول اللہ نے جس کے اندر یہ چیزیں جمع ہو جائیں چاروں جو بندہ کرے اللہ کے پاس اس کے لئے سوائے جنت کے اور کچھ نہیں سوائے جنت مریض کی عادت کیا کر اب تو ٹیلیفون اب تو چل کر جانے خال خال ایک ایک بندہ اور اتنے واقعات ہیں اسلاف کے کہ انہیں پتہ لگتا نا کہ اوہ فرانے گاؤں میں ایک بندہ توحید پرست ہے صحیح العقیدہ مسلمان آدمی ہیں بارہ بارہ کلو میٹر پیدل چل کر اس کے گھر پہنچتے تھے صرف اللہ کی رضا کے لئے کہ میں بھی توحید بیٹھے ہوئے اس عقیدہ کی پاسداری آپ اس میں محبت اور پیار اور غربہ کا خیال خوب محنت کی یہ آخری بات کرتا ہوں ابن مسعود رضی اللہ تعالی کی بیوی زوجہ محترمہ رسول اللہ سلم کے پاس تشریف لائیں اور کہا کہ آپ نے آج صدقہ کرنے کا حکم دیئے درس دیا تھا آپ صدقہ کرو اور میرے پاس زیور ہے اور میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں میں نے اپنے خامد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بتایا کہ میں صدقہ کرنا انہوں نے کہا صدقہ مجھ پہ کر باہر کدھر کرتی سبحان اللہ میں میری اولاد تمہارے صدقے کے زیادہ مستحق ہیں انہوں نے کہا گھر کے اندر ہی رہ جائے پیسے میں رسول اللہ سلم سے جا کر پوچھوں گی آپ صلی اللہ سلم سے سوال کیا کہ میرا خامد تو یوں فرماتے ہیں کہ ہم حق دار ہیں آپ صلی اللہ سلم نے فرمایا تمہارا خامد سچ کہتا ہے سچ کہتا ہے کہ تمہارے صدقے کا حق دار تمہارا خامد جب تم خامد کو دوگی تو خامد اس صدقے سے اپنی اولاد کو کھلائے گا اپنی اولاد کو کھانا کھلائے گا بالکل سچ کہتا ہے سب سے صدقہ حق دار ابن مسعود رضی اللہ تعالی تمہارے خامد اور تمہاری اولاد ساوید کیا ہوا بیوی دودھ تو ماں نے پھلا ہے لیکن بچے کس کے ہوتے ہیں خامد کے تو خامد کو دے اور خیال کرے باہر دینے کی بجائے نہیں تو کما کے لا میں مسیطے دھنے نہیں اپنے گھر میں کرے تو عبدالعزیز ترس جو ہے الحمدللہ پچیس سال سے غریبوں کی کفالت بہت سارے کام ہیں بہت سارے کام ہیں آپ خود بھی اور مہنگائی کتنی زور پر ہے ہم بڑے پریشان ہے یا اللہ کیا بنے گا اسی کی چیزیں ہیں اسی کی مانتے ہیں اسی نے پالنا ہے لیکن نسان جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ پریشان تو رہتا ہے تو میں کہوں گا اہل خیر سے اس ٹرسٹ کو اپنی فسٹ پریوریٹی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس پر رکھیں اور اپنی پریوریٹی اچھا لفظ غلط میں نے بولا ہے تو صحیح کر دی اس پر رکھیں اور اس کو یاد رکھیں یہ آپ کا اپنا ٹرسٹ ہے انشاءاللہ اللہ کا شکر الحمدللہ میں اس میں سے ایک روپے بھی نہیں کھاتا میرے لئے تو حرام ہے سید ہوں اس لئے حرام میں تو نہیں کھاتا میں اپنا کماتا اور کھاتا ہوں اللہ اپنا ہی کھلائے اللہ کسی کو کسی کا مفتاج نہ رکھے اللہ ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے غریبوں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ مواحدین ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرمائے اللہ جنت الفردوس اتا فرمائے اہل علم کی حفاظت فرمائے ہمارے دکتور ڈاکٹر فضل الہی حافظ اللہ بہت بیمار رہتے ہیں اللہ کریم ان کا سایہ جماعت ایمان اور صحت قائم فرمائے ربنا تقبل منا انکہ انتا سمیع العلیم وَطُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ صلی اللہ تعالی على خیر خلقی محمد وعالی وصحبی اجمعین برحمت ایاء ارحم الرَّحِمین کل ایک سوال آیا تھا مقبوضہ کشمیر کے حالات کافی پریشان کن ہیں ہمیشہ ہی پریشان کن رہے اللہ کریم کشمیریوں کی مدد فرما وعلا النبی